جائیں دوستو اندہ ماترم کئی سارے مووی میکرز ایسے ہیں جو کہ ایک کے بعد ایک فلوپ موویز دیتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کی موویز آنا بند نہیں ہوتی اور ان موویز کو دیکھ کر مند میں سوال یہ بلکل ات پر نہ ہوتا ہے کہ بھئی آخر ایسا کیا چکر ہے کہ ان لوگوں کی ایک کے بعد ایک ساری موویز فلوپ ہوتی جارہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کی مووی آنا بند نہیں ہو رہی اوویسی بات ہے ایسا سوال ہے کہ ہر کسی کے مند میں آئے گا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی بارے بات کرنے والے ہیں کہ ایک مووی جب فلوپ ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی وہ کیسے آ کر اپنا پیسہ ریکاور کر لیتی ہے اور کیسے اس کے میکرز کو اتنی شکتی مل جاتی ہے کہ ایک گھٹیا مووی بنانے کے بعد وہ دوبارہ سے ایک گھوڑ مووی بنانے کی ہمت کر پاتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس سال ایک کے بعد ایک بولیوڈ کے فلمیں وکس آورس پر آندھے مگر رہی ہیں لیکن اتنی فلموں کے اناؤنسمنٹ ہرواینے بھی ہو رہے ہیں اور فلمیں بھی ریلیس ہو رہی ہیں لیکن سب سے مزدار بات یہ ہے کہ فلوپ فلمیں بھی گھاٹے میں نہیں جا رہی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بولیوڈ کے بزنس کے پوری سٹریٹیجی فلم بنانے کے بعد تھییٹر میں آنے تک کتنے لوگوں سے یہ گزرتی ہے اور کمائی میں کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے فلم نے کتنا کالیکشن کیا ہے اسی کے آدھار پر فلم کے ہیٹے آف لپ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے پھر فلوپ فلم میں بھی انویس کی رکم کو ریکاور کر لیتی ہیں راج بنسل کے مطابق فلوپ فلم میں پری سیلز کے ذریعے کمائی کرتی ہیں دراصل پروڈیوسر ریلیس کے پہلے فلموں کے رائٹس بیج دیتے ہیں فلم میں اپنی کمائی میوزک رائٹس OTT پلیٹ فارم رائٹس سیٹلائٹ رائٹس اور ڈسٹیبیٹر رائٹس سے کرتی ہیں حالی میں ریلیس ہوئی فلم شمشیرہ باکس آورس پر بری طرح سے پٹ گئی پر ریلیس کے پہلے ہی پروڈکشن ہاؤس نے پری سیلز کے ذریعے اپنا انویسمنٹ ریکور کر لیا تھا ان سب کے بعد میں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی ایکٹر پروڈیوسر سے زیادہ کیا ڈسٹیبیٹر کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے اوپر آج بنسل کے مطابق فلوپ فلموں کا نقصان ایکٹر پروڈیوسر کو نہیں بلکہ ڈسٹیبیٹر کو اٹھانا پڑتا ہے جو لوگ ریلیس سے پہلے فلموں کے تمام رائٹس خرید لیتے ہیں ان کو پٹی ہوئی فلموں کا نقصان جھیلنا پڑتا ہے فلم دو طرح سے پٹی ہے پہلا ہوتا ہے ایڈوانس دوسرا ہوتا ہے ایم جی یعنی کی منیموم گیارنٹی فلم میں کیسے ایڈوانس میں دسٹیبیٹر کو بیچی جاتی ہیں اس کو ایک اوہارن سمجھنا چاہیے مان لیجئے کسی فلم کا دسٹیبیٹر پروڈیوسر کو پندرہ کروڑ روپے دیتا ہے اس کے بعد اگر فلم دس کروڑ روپے کمائی کر پاتی ہے تو پروڈیوسر کو پانچ کروڑ روپے دسٹیبیٹر کو واپس کرنے ہوں گے اگر فلم میں ایم جی یعنی کی منیوم گیارنٹی پر بکتی ہیں تو وہی دسٹیبیٹر کو فلوپ فلموں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رقم جو دسٹیبیٹر پروڈیوسر کو فلم ریلیز سے پہلے دیتا ہے اس کے بعد فلم اگر فلوپ ہوتی ہے تو وہ بھی تیہ کی ہوئی رقم کا بکتان دسٹیبیٹر کو ہی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ آخر کس آدھار پر دسٹیبیٹر فلموں کو خریدتے ہیں راجبنسل کے مطابق فلم ریلیز ہونے سے پہلے دسٹیبیٹر کو دکھائی جاتی ہے فلم دیکھنے کے بعد ہی دسٹیبیٹر سے خریدنے کا ریٹ تائے کر لیتے ہیں فلم دسٹیبیٹر کو جتنا پسند آتی ہے اسی کے حساب سے وہ فلموں پر کروڑ روپے خرج کرتے ہیں اس کے علاوہ دسٹیبیٹرز پروڈکشن ہاؤس پروڈویسرز کون ہیں یہ ساری چیزیں بھی دیکھ کر فلموں کو خریدتا ہے لیکن اس کے بعد ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ بھئی آکر فلموں میں سٹار کاسٹ کا کیا رول ہوتا ہے تو دیکھیں فلم ہٹ ہوگی اپ لاؤپ یہ ساری چیزیں سٹار کاسٹ پر بھی ڈپنڈ کرتی ہیں بولوڈ میں آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ سٹار کاسٹ سے زیادہ فلم کی کہانی پر فوکس کیا جا رہا ہے حالانکہ سٹار کاسٹ سے فلموں کو بز ملتا ہے بڑے سٹار کے قارن ڈسٹیبیٹرز بھی کھیچے چلے آتے ہیں کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات چاہے ہم آر 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 کی بات کریں کہ جی ایف ٹو کی بات کریں کہیں نہ کہیں ان میں سٹار پاور تو تھی راج بنسل کا مطابق جب فلم ڈسٹیبیٹرز کو بیچ دی جاتی ہے تو اس کے بعد ڈسٹیبیٹرز سب ڈسٹیبیٹرز کو فلم بیچ دیتا ہے اس کے بعد وہ سب ڈسٹیبیٹرز اپنے علاقے کے تھیٹرز مالکوں کو فلم دیکھے پرنٹ دیتے ہیں جب فلم ڈسٹیبیٹرز میں ریلیز ہوتی ہے تو جو ٹکٹ کی بگنیز کمائی ہوتی ہے اسے ہی فلم کا ٹوٹر کالیکشن مانا جاتا ہے اس کے بعد جو کمائی ٹکٹ سے ہوتی ہے اس کو ڈسٹیبیٹر اور ٹھئٹر کے مینجر پہلے ہوئے اگریمنٹ کے آدھار پر آپ اسے بات لیتے ہیں وہی اگر ہم بات کریں ریمیک رائٹس اور سنڈیکیٹ رائٹس کی فلموں کی کمائی کیسے ہوتی ہے تو اکشائراتھی کی مطابق ایک اوورسیز کمائی کے ماملے میں فلم ریمیک اور سنڈیکیٹرز سے بھی اچھی کمائی کرتی ہیں سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ آخر سنڈیکیٹرز کیا ہوتا ہے دراصل اوٹریٹی پلیٹ فارم جیسے کی نیٹفلکس آمیزن پرائیم ویڈیو کے رائٹس کو بیچ کر جو کمائی ہوتی ہے وہ سنڈیکیٹرز کا حصہ ہوتی ہے اس کے علاوہ سیٹلائٹ رائٹس بھی سنڈیکیٹرز کا حصہ ہوتی ہے جیسے کہ سٹار گولز سیٹ میکس پر فلموں کو بیچ کر کمائی کی جاتی یوٹیوب چینل بھی سنڈیکیٹرز کمائی کا ایک بڑا ذریعہ بن چکے ہیں میوزک رائٹس بھی سنڈیکیٹرز کا ایک بڑا حصہ آج کی ڈینڈے بن چکے ہیں وہی اگر ہم میوزک رائٹس کی بات کریں تو فلموں کے میوزک رائٹس سے بھی شاندار کمائی کی جاتی بڑے بجٹ کی فلموں کے لیے الگ الگ میوزک کمپنیاں لائن میں کھڑی ہوتی جو کمپنی گانوں کے لیے پروڈیوسرز کو زیادہ پیسے آفر کرتی ہیں اسے ہی فلم کے سانگ اور کمپوزیشن رائٹس دیے جاتے ہیں گانوں کے جتنے زیادہ ویوز آتے ہیں میوزک کمپنی کو اترا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہی ریمیک رائٹس کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو ساؤز انڈسٹری کی فلمیں کہ ریمیک رائٹس ہندی فلموں کے نرماتہ کو بیچے جاتے ہیں وہی اگر ہمیں سپانسرز کی بات کریں تو سپانسرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو فلم میں اپنا پروموشن کرنے کے لیے پیسے لگاتے ہیں پروڈیوسر اور سپانسر کے بیچ ایک ڈیل ہوتی ہے کہ فلم میں کہاں اور کب کمپنی کے نام دکھانا جائے گا کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلم کے بیچ میں انٹرائزمنٹ دکھائی جاتی ہے وہ سپانسر کے پروڈیوسن کا پارٹ ہوتا ہے صرف ایک اس چھوٹی سی پروسس سے فلم کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے تھیٹر کے فلموں میں آنے والی ایڈز سے جو کمائی ہوتی ہے اس کا سارا پروفٹ تھیٹر مالک کو ہی جاتا ہے اکشے کمار سٹار 2.2 نے پری بوکنگ سے کروڑ روپے کمائی کری تھی دراصل بڑے سٹارکاسٹ کی فلموں کے لیے کئی دنوں پہلے سے ہی تھیٹر میں پری بوکنگ شروع ہو جاتی بولی وڈ میں سلمان خان اکشے کمار جیسے سٹارز کی فلموں کی پری بوکنگ سب سے زیادہ ہوتی بڑے سٹارکاسٹ کی فلموں کو لے کر بس بننا رہتا ہے جس کی وجہ سے پری بوکنگ سے فلموں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر فلمیں پروڈیوسر و ڈسٹیبوٹر کے بیچ ہوئے ایگریمنٹ سے ادھیک ہی کمائی کر لیتی ہیں تو کسے کتنا لاب ملتا ہے دیکھئے جب فلمیں اگریمنٹ سے تائے قیمت سے زیادہ کمائی کر لیتی ہیں تو اس کمائی کو اوور فلو کہا جاتا ہے جیسے کہ فلم آرار نے ریلیس کے پہلے ہی قریب پانچ سو کروڑ کی کمائی کر لی تھی اور فلم کا کل کلیکشن قریب گیارہ سو کروڑ روپے رہا اس اوور فلو کی کمائی کا کچھ حصہ ڈسٹیبوٹر کے علاوہ فلم پروڈیوسر کو بھی جاتا ہے کتنے پرسنٹ کی حصہ داری پروڈیوسر کی ہوگی یہ اگریمنٹ سے پہلے ہی لکھ لیا جاتا ہے تو سیدھی سیدھی سی بات ہے مطلب اگر ایک مووی آج کی ریٹ میں ہم بن کے ہمارے سامنے آ رہی ہے تو بہت اتک پوسیبیلٹی ہے کہ اس نے تھیٹرز کو ہٹ کرنے کے پہلے ہی اپنا سارا پیسہ ریکاور کر لیا ہوگا اب یہ حال ہی میں ریلیز ہوئی شکمار کی کٹ پتلی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا حالانکہ یہ مووی ڈائریکٹ اوٹیٹی پر ریلیز ہوئی لیکن اس مووی نے اپنا پورا پیسہ ریلیز کے پہلے ہی ریکاور کر لیا تھا تو ایسے ہیں پروڈیوسرز فائدے میں ہی رہے آپ کا ازبار ہوئے کیا کہنا مجھے کمنٹ کر کے جارہو بتائیں میرے سیڈیو فیلات نہیں جائے جائے بات